محمد وآلہ وسلم 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 ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا ہم لوگ جب سال کے طور پر کوئی خبریں سنتے تھے یا اخبار دیکھتے تھے ہم دیکھتے تھے آج کی اہم خبر کیا ہے اب ایسا نہیں ہوتا اب میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو پانچ چھ مہاز کے اوپر کئی کام اکھٹے ہو رہے ہیں ان کی آخری صورتحال اس وقت کیا ہے بہت کچھ بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور اب این ممکن ہے کہ چند سالوں کے بعد اتنا تیزی سے ہو جائے کہ ہم اور آپ اس کو پکڑنے کی قابل نہ رہیں ہم اور آپ اس کو سمجھنے کی قابل نہ رہیں جیسے کہ ہمارے پاس روایت کے اندر ایک اشارہ موجود ہے روایت کے اندر ایک جملہ استعمال ہوا ہے کہ جب امام کی تشریف آخری کے دور ہوگا تو اس سے کچھ پہلے باقیات اتنی تیزی سے پیش آئیں گے کہ جیسے کسی کی تسبیح ٹوٹ گئی ہو اور اس کے دانیں بکھر گئے ہو ٹوٹی بھی تسبیح کا دانہ آپ ایک سنبھا لیں گے دس اور بکھریں گے اس سے پہلے کہ آپ چند دانوں کو اٹھائیں ساری کی ساری تسبیح پھیل چکی ہوگی تو انہیں تم لوگ واقعات سمجھ نہیں پاؤ گے اتنی تیزی سے واقعات پیش آ رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے پہلے بہت زیادہ تیار ہونا پڑے گا بہت زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے یہ ہو کیا رہا ہے بلکل ایسے یہ جیسے اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ واقعات کیا پیش آنے والے ہیں تو آپ کافیت تک تیار ہوتے ہیں کہ آپ کے انداز ہین میں ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہونا تھا اس کے لئے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوتے ہیں دنیا میں پیشنگوئی ہیں اسی لئے کی جاتی ہیں مثلا آج پر دنیا کے اندر پیشنگوئی ہو رہی ہے کہ ایک غزائی بہران آنے والا ہے ایک فوڈ کائسس آنے والا ہے کوئی دنیا اس کے اوپر گوھر کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اپنے تحدہ دنیا کی حکومتیں حتی پاکستان کی دنیا کی چند بے خبر ترین حکومتوں میں سے ایک حکومت بھی کچھ نہ کچھ نمائشی طور پر ہی سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہاں بھئی کچھ تو ہوئی رہا ہے ہر گزرتا ہوا دن ایک نئی خبر دیتا ہے کہ غزائی بہران میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے مختلف آداز و شمار ہیں پاکستان کے بارے میں بھی پیشنگوئی کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کی یہ سمجھ میں آجائے کیا ہونے والا ہے آپ اس کے لئے تیار ہو دیں البتہ غزائی بہران میں تیاری یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر کھانا اسٹاک کر لیں کر لیں اچھا ہے دوسروں کے کام آئے گا کیونکہ قہت میں فلسفہ کچھ اور ہوتا ہے دنیا بھر میں جب قہت آتا ہے تو اس کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ گندم جمع کرو جب دوسرے مر رہے ہو تو تم کھا لینا اسلام میں حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ گندم جمع کرو جب دوسرے مرنے لگیں تم ان کو مفت میں دینا تاکہ انہیں موت سے بچا سکتے پھر انسان سوچے اگر میں دوسروں کو دے دوں گا اب تو خود بھی تو مر جاؤں گا کوئی بات نہیں جہاں دوسرے مر رہے ہو تو تم بھی مر جانا اسلام میں حکمت عملی کچھ اور ہے اسلام میں حکمت عملی بچا کے رکھنا نہیں ہے پس وہ لوگ جو فورٹ ٹرائسل کی قبریں سن سن کے سوچتے ہوں گے ہم اتنی گندم جمع کرنے اتنا چاول جمع کرنے تو ہمارے لئے کافی ہوگا باقی مر رہے ہوں گے ہم لوگا یاشی کریں گے اسلام نہیں ہے یہ ہم لوگ اسلام کچھ اور کہتا ہے شاید اسی حکمت عملی کے لیے کہ ہم اور آپ پہلے سے تیار ہوں سینکڑوں روایت ہمارے پاس اس بات پریں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا سینکڑوں روایت ہمارے پاس بھی ہیں اہل سنت کے پاس بھی ہیں بھری پڑھئے کتابیں ان باتوں کے ذکر سے ان روایت کے ذکر سے جس میں یہ لکھا ہے کہ امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا اب ہمارے سامنے جو مشکل پیش آتی ہے جب ہم اور آپ ان روایت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک خوف ہوتا ہے وہ یہ کہ ان روایت میں جالی بھی ہوں گی اصلی بھی ہوں گی تو ہم اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے کہ کہیں جالی روایت ہمیں دھوکہ نہ دے لیں اس کی باوجود اصلی روایت بہت ہیں درود بیجے گا محمد وعالمان اب روایت بھی مختلف قسم کی ہیں اور دعا جالی اور اصلی کی شناخ ایک مرحلہ ہے ہمارے لئے کہ ہم اس کو پہچانیں گے کیسے یہ آپ کا کام نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ آپ کی ایکسپورٹیز نہیں ہے جو آپ کی مہارت ہے آپ اس کام کو کریں گے علماء نے اس کام کے پر محنت کیے جالی نقلی ان احادیث کو علیدہ علیدہ کرنے کی کوشش کیے کچھ کتابیں چھپی ہیں جن کے اندر ان احادیث کو بیان کیا گیا مثلا جو جدید دور میں چھپنے والی کتاب ہے بہت مشہور ہوئی میرا خیال میں پاکستان میں پاکستان میں بھی جہاں کتابوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس کتاب کے توجہ لوگوں نے دی اثر زہور نام کر کے لبنانی عالم علی قرآنی ان کی کتاب اثر زہور اردو میں ترجمہ ہوئی پہلے عربی میں لکھی گئی تھی پھر فارسی میں اردو میں میرا خیال ہے کہ شاید انگلیش میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ اس سے تو کم از کم ضرور ترجمہ ہوئے اس کے ساتھ کچھ ربادات کی کتابیں تھیں جنہوں نے صرف ربادات کو جمع کیا مثال کی طور پر ایک کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہوئی منتخب الاسر نام کر کے ایت اللہ صافیب الپیغانی نے کتاب لکھی تھی اردو میں ترجمہ ہوئی اور حملوں کے ہاں کافی حد تک لوگوں نے توجہ دی اس لکھ پر سینکڑوں کتابیں ایسی تھی جو اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی اچھی کتابیں تھیں مثلا یوم الخلاص ایک عربی میں کتاب تھی یوم الخلاص اس کا فاسی میں ترجمہ ہوا روزگار رہائی بہت اچھی کتاب تھی لیکن ابھی تک بہرحال اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی اس طرح سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں انیلیسس کیے گئیں اس کو واقعا مثلا انتظار کو کس عنوان سے دیکھنا ہے ایک بہت اچھا کام جو ایک محاقق نے ایران میں کیا انہوں نے انتظار کو اسٹریٹیجی کی طور پر ڈیفائن کیا وہ یہ کہ اگر ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں اور انتظار ہمارا کام ہے تو اسٹریٹیجی انتظار کی کیا کہتی ہے ایک دفعہ ہوتا ہے میں اور آپ کہتے ہیں انتظار ہمارا جزوی عمل ہے ہماری شخصیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ کیا صبح کو دعا حد پڑھ لیں گے یہ انتظار ہے دن بھر کیا کریں گے دن بھر وہی کریں گے جو انتظار نہیں کرتا وہ بھی وہی کرتا کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دفعہ ایک آدمی کہتا ہے نہیں میری زندگی کی ساری سٹریٹیجی صرف ایک بات پر ہے امام کا انتظار کرنا ساری سٹریٹیجی بناتا ہے اسی کے اوپر ہے انتظار کیسے کرنا اب اگر وہ تعلیم میں کسی شعبے کا انتخاب کرتا ہے اس میں بھی یہ سوچ کر کرتا ہے کہ جو امام کا انتظار کرنے والا ہو وہ کس شعبے میں جائے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا ہر چیز میں انتظار کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک رائٹر نے مصنف نے کہ یہ محاقق اس نے کام کیا کہ کہا حکومت کی سطح پر اگر انتظار ہماری سٹریٹیجی ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا بہت اچھا کام ہوا تو میں اس کرنا چاہ رہا ہوں بہت سارے محققین نے توجہ دیئے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر لکھا جائے سوچا جائے سمجھا جائے میں ان انیلیسس کی طرف تو نہیں جاؤں گا آج لیکن میں چاہوں گا جو امام کی تشف آگری کے نزدیک نزدیک ہونا ہے اس کو اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں چند منٹس میں بیان کر دوں آپ نے متفرق سنا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایک چین کے اندر لاتے ہوئے بیان کر دیا جائے تاکہ آپ کے سامنے زیادہ آسانی سے محاملہ واضح ہو جائے ضرور بھی جائے گا محمد وعالمہ شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ امام سے پہلے والی دنیا امام کی تشریف لانے سے تھوڑا پہلے والی دنیا کیسی دنیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر امام کی تشریف لانے سے تھوڑا پہلے یہ جو خطہ ہے جو امام کی تشریف عبری کا خطہ ہے جس کو آج ہم مشرقی وسطہ کہتے ہیں اس کے اندر بہت ساری تبدیلی اور علماء ہو رہی ہیں اب جو کچھ میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں روایات سے ارز کر رہا ہوں سیاسی حالات کو نہیں دیکھ رہے آپ کی سیاسی حالات کیا ہیں آپ کا ذہن معمولاً یہ کرے گا کہ جب میں یہ روایات بولوں گا آپ کا ذہن بار بار اس کو آج کے زمانے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی یقین نہیں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں امام نے تشریف لانا میں وہ روایات پڑھ رہا ہوں ان کے اوپر غور کروں گا ایمپلیمنٹ کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے ہوتا ہو نہیں ہوتا نہ ہو ہمیں روایات سے غرض ہے اس پر جو امام کی تشریف عبری کے بعد جو بنیادی خطہ ہے وہ یہی مشرقی وسطہ ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں تک جائے گا امام کی موومنٹ ہے امام ایک جگہ سے تشریف لارہے ہیں اور دوسری جگہ تک کہیں پہنچیں گے کس جگہ سے کس جگہ تک امام نے اور ان کے لشکر نے حرکت کرنی ہے صحیح ہے امام کی جو تہلی حرکت شروع ہو رہی وہ مدینہ سے شروع ہوتی ہے جہاں کہیں سے لی امام کا ظہور ہو رہا ہے اعلان سے کچھ پہلے ایک تو وہ اعلان ہے جو آشور کے دن ہوگا اس سے کچھ پہلے امام مدینہ کے اندر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے پس امام کی پہلی تشریفہ اب بھی جو ہو رہی ہے مدینہ سے ہو رہی ہے یہ خطہ بہت اہم ہے یہ مشرقی وسطہ کا خطہ انتہائی اہم ہے میڈلیس مشرقی وسطہ بہت پرانا بھی ہے کتنا پرانا ہے کوفہ میں حضرت آدم اور حضرت نو کی قبریں ہیں کوفہ میں کیونکہ منا پس ربایت موجود ہے امیر مومنین کی زیارت ہے ان کے نام پہ درود بھیجے گا محمد وعالی محمد امیر مومنین کی ایک زیارت ہے اتوار کی دن کے لیے کل کا دن کل کے دن کے لیے مولا کی زیارت ہے اور دیوی کی زیارت ہے اس زیارت کے دوسری تیسری لائن کے اندر آپ دیکھیں گے مفاتح الجنان کے اندر اس میں لکھا سلام ہے آپ پر اور آپ کے اطراف میں دفن آدم اور نو پر صحیح ہے اس کا مطلب ہے حضرت آدم حضرت نو کی قبریں کوفہ کے اندر نجم فیشرف میں امیر مومنین کی قبر کی اطراف میں موجود ہیں اس کا مطلب ہے یہ علاقہ بہت پرانا ہے حضرت نو کا زمانہ ہمیں نہیں معلوم ہے حضرت ابراہیم کا زمانہ پتا ہے چار ہزار سال پہلے تھا حضرت نو حضرت ابراہیم سے بہت پہلے ہونے چاہیے ہیں حضرت آدم ان سے کافی پہلے ہونے چاہیے ہیں حضرت نو کی جو تبدیغی زندگی توفان سے پہلے ہے وہ ساڑھے نو سو سال قرآن کریم نے بیان کی ہے ساڑھے نو سو سال حضرت نو کی تبدیغی زندگی ہے توفان سے پہلے پھر حضرت آدم کا دور کب ہے اس کا مطلب ہے یہ خطہ بہت پرانا ہونا چاہیے کم از کم بھی آٹھ ہزار سال پرانا ہونا چاہیے کم از کم بھی اس وقت مرکز تھا آج تک مرکز ہے امام کی تشریف آوری کے بعد بھی یہی مرکز ہے اصلاح امام کا کیپٹل امام کا دارالخلافہ کوفہ کا شہر ہے کوفہ کا شہر امام کا دارالخلافہ ہے یہ علاقہ بہت اہم ہے مشرقل گستہ کا علاقہ امام مدینے سے تشریف لائیں گے وہاں پر دشمن امام کا مقابلہ کرنے کیلئے لشکر بھیجے گا وہ کون دشمن ہے وہ میں بھی آپ کی خدمت ناز کرتا ہوں اسے مکہ تشریف بھی جائیں گے مکہ سے جب اعلان ہو جائے گا اس کے بعد کوفہ کی سمت آئیں گے کوفہ میں خطوحات حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنا پائے تخت بنانے کے بعد امام آئیلی مقام قدس کی طرف تشریف لے جائیں گے بیت المقدس کی طرف وہاں پر جا کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اس کے بعد امام کی عالمی حکومت بن جائے گی لیکن کیپٹل امام کا یہی کوفہ رہے گا آیا امام بیت المقدس سے نکل کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں سفر کریں گے یا نہیں کریں گے اس میں کم سے کم میں نے کوئی قطعی روایت آج تک نہیں دیکھی یہ ضرور ہے کہ یہ امام کی مومنٹ کی جگہ ہوگی یعنی مدینہ سے لے کے مکہ مکہ سے کوفہ کی سمت کوفہ سے بیت المقدس کی طرف پھر واپس کوفہ کی طرف اور کہاں کہاں جائیں گے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ اطلاع نہیں ہے جب امام کی تشریف آوری ہونے لگے گی تو اس پورے خطے کی مجموعی صورتحال کیا ہے یہ خطہ بلکل تیار دشمن لشکروں کا میدان جنگ بناوا ہوگا امام کی تشریف آوری سے پہلے یعنی امام کی تشریف آوری کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جب جنگیں بلکل سر پہ ہوں گی کچھ جنگیں لڑی جا چکی ہوں گی اور کچھ جنگوں کے بارے میں سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت بڑی جنگیں ہونے والی ہیں کم از کم تین بڑے لشکر امام کی تشریف آوری سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے بھی ہوں گے بنے بھی ہوں گے سب قسم روایات کے اندر موجود ہیں میں نے کتابوں کا حوالہ آپ کی خدمت میں شروع میں اس لئے دیا تاکہ اگر کوئی یہ پوچھنے کی بات میں یہ پوچھے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا تو میں پہلے سے ہی کہہ دوں کہ وہاں سے پڑھا تاکہ آپ کی ذہن میں یہ تباہم نہ رہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھا پہلی کتابیں بتا دیں آپ اس میں دیکھ لی جائے گا جو لوگ اور پیچھے جا کر ڈھوننے کے خواہش مند ہیں وہ اور زیادہ پرانی کتابوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں مثلا شخ مفید کی کتاب ہے غیبہ جس کو ہم اردو میں غیبت کہیں گے شخ مفید کی کتاب اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں مختلف علماء نے کتابیں رکھی ہیں غیبت کے منوان کے اوپر مثلا بہاول انبار کے اندر کئی چپٹرز ہیں اس کے اوپر اسی طریقے سے جو اردو میں ترجمہ ہوئی مثال کی طور پر میزان الحکمت جس کا شاید میں نے پہلے بھی ریفرنس آپ کو دیا تھا اردو میں ترجمہ ہوئی جس نے روایتوں کو کلاسفائے کیا ہوا ہے چپٹرز چپٹرز کے اندر رکھا ہوا ہے اس میں بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کتابیں بہت ہیں جن کے اندر یہ تمام چیزیں ذکر ہو رہی ہیں امام کی تشریف آبری سے پہلے تین بنیادی لشکر اس علاقے کے اندر موجود ہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں ایک دوسرے سے جنگ کے لیے تیار ہیں ایک لشکر ہے سفیانی کا لشکر سیریا سے نکلنے والا لشکر ہے امام کے دشمنوں میں اس وقت سر فیرس ہے علانا اہل بیت کا دشمن ہے اعلانیہ اہل بیت کا دشمن ہے اس کی حمایت پر کفر ہے اس کی حمایت پر کفر ہے یہ ہماری روایتوں میں لکھا ہوا ہے یہ جو سفیانی ہے یہ کفر کی حمایت پر کام کر رہا ہے بظاہر مسلمان ہیں کفر کی حمایت پر کام کر رہا ہے اس کا مرکز سیریا میں ہے شام البتہ اس زمانے کا شام آج کے شام سے بہت وسیع تھا اس زمانے میں جب شام کہتے تھے یہ میں صرف آپ کی خدمت میں اس لئے عرض کرنا ہوں تاکہ آپ سیریا کو میپ کے اوپر ڈھون کر پھر یہ نہ سوچیں یہ وہ شام ہے اس زمانے میں اردن نہیں تھا لبنان نہیں تھا یہ وہ ملکیں جو پہلی جنگیزین کے بعد بنے ہیں پہلے نہیں تھے یہ لبنان اردن فلسطین ترکی کا کچھ علاقہ یہ تمام کے تمام علاقے شام شمار کیے جاتے تھے لہذا ہمارے ہم اس روایات کے اندر شامات بھی لکھا گیا ہے تاریخی کتابوں کے اندر شامات اس طرح یعنی شام کو پلورل کر کے لکھا گیا ہے چونکہ بہت سارے علاقے تھے اس کے اندر بھارت یہ سب شام شمار کی جاتے تھے جو ملک آج میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا سیریا جورڈن لیبنان اور جس کو آج ہم مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں صفیانی کا رشکر شام میں ہے اہل بیت کا مخالف ہے اہل بیت کا دشمن ہے کھل کر اہل بیت کی دشمنی کرتا ہے بہت لوگوں کو مارا ہے اس نے اس نے شام میں بڑے پیمانے پر قتل عام کی ہیں بعض روایت ہمیں پاس موجود ہیں کہ اس کے قتل عام تیس ہزار سے زیادہ ہیں ایک دن کے اندر بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہوئے اس کا مطلب ہے یہ امام کے بھی درپے ہے یعنی اس کے ایجنڈا میں سے ایک ایجنڈا یہ ہے کہ یہ امام کو پکڑنا چاہتا ہے یعنی صفیانی بازابتہ طور پر امام کا دشمن ہے کھل کر اہلِ بیعت کا دشمن ہے اہلِ بیعت کے ماننے والوں کا دشمن ہے شخص امام کا بھی دشمن ہے اس کا مطلب ہے کہ صفیانی کو کچھ سنگن ہے کہ امام آنے والے صفیانی کو کچھ نہ کچھ خبر ہے کہ امام آنے والے یہ میں آپ کی خدمت دارست کرتا ہے یہ خود ایک لمبی بحث ہے کہ حجتِ خدا کی آمد سے پہلے دشمن کو پتا چل جاتا ہے یا پتا نہیں چلتا کچھ نہ کچھ پتا چل جاتا ہے اندازہ یہ ہے کہ حجتِ خدا کی آمد کا بلکل صحیح لمحہ تو دشمن کو پتا نہیں چلتا لیکن کچھ نہ کچھ ہمیشہ پتا چل جاتا ہے مثلا نمرود کو کچھ نہ کچھ پتا چل گیا تھا کہ حضرت ابراہیم آنے والے ہیں فرعون کو کچھ نہ کچھ پتا چل گیا تھا کہ حضرت موسیٰ آنے والے ہیں یہودیوں کو کچھ نہ کچھ خبر تھی کہ ختمی مرتبت آنے والے ہیں دشمنانِ امام کو بھی یقیناً کچھ نہ کچھ خبر ہو جائے گی کہ امام تشریف لانے والے ہیں سفیانی ان دشمنوں کا نمائندہ ہے اس کو پتا ہے امام آنے والے ہیں شاید اس علاقے میں اس کو کفر نے بھیجا ہی سی لیے کہ امام کو پکڑے امام کو پکڑے جیسے امام مدینہ کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں سفیانی کے لشکر کو خبر ہو جاتی ہے کہ امام مدینہ کے اندر آگئے ہیں اس کا مطلب ہے نہ صرف یہ کہ اس کو کچھ سنگن ہیں اس کے جاسوس بہت تیز ہیں کہ جیسے امام مدینہ کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں سفیانی کو پتا چل گیا کہ امام مدینہ کے اندر ہیں فوراں اپنا ایک لشکر بھیجتا ہے کفر سے کہ وہ جائے اور مدینہ کے اندر امام کو پکڑ لے اچھا سواب یہ ہے کہ کفر سے لشکر چلا ہے سعودی عرب تک آیا ہے بیچ میں اتنے ڈھیر سارے ملک ہیں کس نے سفیانی کے لشکر کو روکا نہیں ہوگا اندازہ یہ ہے کہ سفیانی کا لشکر اتنا مضبوط ہے اور اتنا ظالم ہے کہ چھوٹے چھوٹے کوئی حاکم اس کا راستہ نہیں روکتے بہت بڑا لشکر ہے بہت ظالم لشکر ہے چھوٹے چھوٹے ممالک اس کا راستہ نہیں روکتے ایک اور بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ مصیبت کیا یہ حالت کیا یہ سعودی عرب جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں اس زمانے میں اس کو حجاز کہتے ہیں یعنی مدینہ اور مکہ کا علاقہ اور وہ علاقہ جس کو آج ہم سعودی عرب کہہ رہے ہیں اس میں کافی غصت آ جائے گی یہ سارا علاقہ ایک داخلی جنگ میں پھسا ہوا ہے جس لکھ امام تشریف لائیں گے یہ جو علاقہ ہے جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں تاریخ میں اس کو حجاز کہتے ہیں یا جزیرہ نمہ عرب کہتے ہیں دوسری زمانوں میں اس علاقے میں کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے یہاں پر سیبل بور ہے سیبل بور کیوں ہے اس وقت ضبایت میں لکھی بھی وجہ لکھا ہے کہ یہاں کا ایک بادشاہ ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے وہاں کے بادشاہ کے قتل ہونے کے بعد لوگوں میں جنگ چھڑ گئی ہے اتنی شدید جنگ چھڑ گئی ہے پورا ملک جنگ کے اندر چلا گیا ہے مرکزی حکومت ختم ہو گئی ہے کوئی اس ملک کا پوچھنے والا نہیں ہے اس بادشاہ کا نام عبداللہ بیان کیا گیا ہے لکھا ہے عبداللہ نام کر کے ایک بادشاہ ہے یہ مارا گیا ہے کسی جنگ میں کسی بغاوت میں بغاوت میں وہ مارا گیا ہے اس کے بعد پورے ملک کے اندر داخلی جنگ چھڑ گئی ہے حجاز کے اوپر کوئی مرکزی حکومت اس وقت نہیں ہے پس ستیانی کے لشکر کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے نہ بیش میں کوئی حکومت چیلنج کرتی ہے چونکہ لشکر بہت مضبوط ہے نہ حجاز کی حکومت چیلنج کرتی ہے چونکہ حجاز میں حکومت ہی نہیں ہے امام مدینے میں تشریف فرما ہوتے ہیں اس کا لشکر وہاں پہنچتا ہے امام اس کے آنے سے پہلے مدینے سے باہر چلے جاتے ہیں لیکن انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں کیونکہ مدینے کے اندر امام کے جو ساتھی تھے وہ سفیانی کے لشکر کے ہاتھوں اور سفیانی کے ماننے والوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں پس پہلی قربانیاں جو امام کی ذات کے لیے دی ہیں وہ مدینے میں اہل بیت کے ماننے والوں نے دینی ہے پہلی قربانیاں جو دینی ہیں مدینے میں اہل بیت کے ماننے والوں نے پہلی قربانیاں دینی ہیں کیونکہ جو اس وقت امام کا ساتھ دیں گے ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوگا وہ سب کے سب مارے جائیں گے اس موقع پر ایک جملہ لکھا ہے ہمارے پاس روایت کے اندر کہ امام مدینے سے چلیں گے مکہ کی سمت حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو قرآن کریم نے ایک جملہ استعمال کیا تھا خائفیں یترقب خائفیں یترقب اگر کوئی آدمی کہیں چل رہا ہو اور پیچھے سے کسی کا خطرہ ہو تو چلتا تو آگے ہے لیکن پیچھے مرن کے دیکھتا ہے کہ وہ آ تو نہیں رہا ہے حضرت موسیٰ کی حالت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو خائفیں یترقب تھے اس بات پر ہوشیار تھے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے اور راستہ آگی کی طرف تھا ان کا لکھا ہے جب امام مدینہ سے مکہ کی طرف جائیں گے تو خائفیں یترقب ہوں گے سخت حالت ہوں گے ماننے والے جو چند ماننے والے مدینہ میں جمع ہوں گے وہ مارے جا چکے ہوں گے سفیانی کا لشکر مدینہ پہنچنے والا ہوگا اور امام کے پیچھے بہت بڑا لشکر اس نے بھیجا ہے تاکہ امام کو ختم کر دے نعوذ باللہ تعالی امام مکہ تشریف کرماؤں گے یہ وقت کوئی محرم کے نزدیک کا وقت ہوگا مکہ میں امام وقت گزاریں گے شبِ آشور عبادتیں کریں گے صبحِ آشور آسمان سے ندہ آ جائے گی کہ امام کا ظہور ہو گیا اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا روایت میں لکھا ہے بہت کچھ ہوگا مثال کی طور پر آسمان پر نشانیاں ظاہر ہونا یا مثال کی طور پر وہ جو سور ایک ہوگی کوئی دھماکی کسی آواز آئے گی ماہِ رمضان کے اندر جس سال محرم میں امام کا ظہور ہوگا اس سے پچھلے سال ماہِ رمضان میں کوئی ندہ آئے گی دھماکی کی ندہ تریز رمضان بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کوئی خطرناک آواز آئے گی نہیں معلوم وہ آواز کیا آواز ہوگی امام مکہ تشریف کرماؤں گے سفیانی کے لشکر کو پتا چل جائے گا کہ امام مدینہ سے جا چکے ہیں وہ مدینہ کے اندر جتنے امام کے ماننے والے ہوں گے سب کو مار دے گا اس کے بعد مکہ کی سمت آئے گا امام کو گرفتار کرنے کے لئے گویر سفیانی نے کوفہ سے بیٹھ کر اپنے لشکر کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ وہ جیسے امام کو پکڑیں ختم کر دیں اس موقع پر جب یہ لشکر امام کی سمت آ رہا ہوگا مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدہ نام کر کے ایک جگہ پر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا یہ خدا کی موجزاتی پہلی نصرت ہوگی جو خدا نے مطال امام کی نصرت کے لئے ظاہر کرنائے گا وہ لشکر جرار سفیانی کا لشکر البتہ وہ سفیانی کا پورا لشکر نہیں ہوگا سفیانی کے لشکر کا ایک حصہ ہوگا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا وہ اس میں دھس جائے گا دو آدمی بچیں گے ایک امام کے پاس پہنچے گا خبر دے گا کہ ہم سب مارے گئے اور ایک سفیانی کے پاس جائے گا اس کو اطلاع دے گا کہ ہم سب مارے گئے گویا ایک بشیر ہوگا امام کو نجات کی دشمن سے نجات پانے کی بشارت دے گا اور ایک نظیر ہوگا جو جا کے دشمنوں کو بتائے گا کہ جتنا تم نے بھیجا تو سب کے سب ختم ہوگئے بعض روایتوں میں ایسا رکھا ہے سفیانی پھر کوئی ٹکڑا بھیجے گا وہ پھر وہیں دومین کے اندر دخن ہو جائے گا سفیانی سمجھ جائے گا کہ یہ معاملہ اس طرح نبٹنے کا نہیں ہے پھر مزید لشکر نہیں بھیجے گا امام مکہ کے اندر تشریف فرماؤں گے ندا ہو جائے گی تین سو تیرہ افراد پہلے جھٹکے میں امام کے پاس پہنچ جائیں گے کون ہوں گے تین سو تیرہ افراد آیت چودہ سو سال میں تین سو تیرہ انتخاب ہوئے ہیں یا اُس زمانے میں تین سو تیرہ ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ سو فیصد یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن نظر یوں آتا ہے کہ صرف اُس زمانے کے لوگ نہیں ہیں پیچھے سے چلتے ہوئے تین سو تیرہ جمع ہوئے ہیں صرف اُس زمانے کی بات نہیں ہے یہ تین سو تیرہ گویا تاریخ اسلام کے انتہائی عجیب افراد ہیں جو امام کی خدمت میں اسی وقت پہنچ جائیں گے جب امام کی ندا آئے گی بہت زیادہ نے عجیب طرح سے اس کو بیان کیا ہے مثلا لکھا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے تب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا امام کون ہے یہ تو یہ سمجھ جائیں گے کہ امام تشریف لے آئے کیوں ایک دوسرے سے کہیں گے ہم سوئے بستر پہ تھے اور اٹھے خانے کعبہ میں اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ حجت تشریف لے آئے یہ ایک دوسرے سے کہیں گے یہ تو نشانی ہے کہ حجت تشریف لے آئے پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تم لوگ جانتے ہو کہ امام کون ہے ایک دوسرے سے پوچھیں گے سب انکار کریں گے کہیں گے ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم تو نہیں ہیں سب اعتراف کرنی ہے کہ ہم نہیں جانتے ہم مجبور ہیں امام ہماری نصرت کریں تو ہمیں پتا چلے گا تو کون تب امام ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ حجت تشریف لے آئے کہ حجت تشریف لے آئے خدا میں ہوں کوئی کوئی موجزہ بھی دکھائیں گے یا ان کا یقین پہلے ہی مضبوط ہوگا یہ امام کو فوراً مان لیں گے پہلا لشکر تیار ہو جائے گا مکہ والے ان کے اوپر حملہ کیوں نہیں کریں گے اب اسیت تین سو تیرہ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتے مکہ والے بہت ڈرے میں ہیں اس وقت روایتوں کے مطابق مکہ والوں کے اوپر عجیب خوف و حراس ہے کیونکہ وہ داخلی جنگ سے گزرے ہوئے ہیں ان کے اندر حکومت مضبوط نہیں ہے یہ تین سو تیرہ افراد اجنبی چہرے ہیں ان کو دیکھ کر مکہ والے خوف اس بات سے کھا رہے ہیں کہ نہیں معلوم کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اچانک ظاہر ہو گئے تو مکہ والے حملے کی جورت نہیں کر رہے ہیں جبکہ یہ صرف تین سو تیرہ تھے اگر اسی وقت حملہ کریں تو شاید کام ختم کر دیتے ہیں اپنے طور پر آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی دعوت کو بڑھائیں گے اور مکہ ہی کے اندر امام کا لشکر تیار ہونا شروع ہو جائے گا امام کے لشکر کی تیاری کی خبر دنیا کو پہنچے گی اب اس زمانے میں صفیانی کے علاوہ دو بڑے لشکر اور ہیں جو اسی خطے کے اندر بالکل تیار کھڑیں جنگ کی پوزیشن میں یہ دونوں امام کے ساتھی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے درود بھیجے گا محمد و عالم پس ایک لشکر ہو گیا دشمن کا لشکر جو صفیانی کا لشکر ہے شام میں ہے اپنا ایک ٹکڑا دھیجے گا امام کا مقابلہ کرنے کے لئے ختم ہو جائے گا امام مکہ سے تشریف فرماؤں گے دعوت کا اعلان کر دیں گے دو لشکر اس زمانے میں اسی خطے کے اندر اور بنے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے امام کی تشریف آوری سے پہلے ہم اور آپ تھوڑا سا بھی اگر خبریں سننے والے ہوئے تو سمجھ جائیں گے کچھ ہونے والا اتنے لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تب کون بے خبر ہوگا اس کو پتا نہ چلے کہ اتنے لشکر کھڑے لکھا ہے ایک لشکر جو بہت بڑا لشکر ہوگا صفیانی کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہوگا صفیانی شام سے چیلنج کر رہا ہوگا اور یہ خوراسان سے اس کے چیلنج کے مقابلے میں اہل بیت کا ماننے والا لشکر کھڑا ہوگا اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اس لشکر کی طاقت بہت زیادہ ہے یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا لشکر ہے صفیانی کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے صفیانی کی جورت نہیں ہے اس کے اوپر حملہ کرے صفیانی اس کو چیلنج کرتا رہتا ہے کیونکہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں صفیانی دشمن ہیں کولا دشمن ہیں لیکن اتنی حمد نہیں ہے اس کو چیلنج کر کے اس کے اوپر حملہ بھی کرے یہ نہیں کر پاتا کیوں مضبوط لشکر ہے بہت مضبوط لشکر ہے ان کے پاس وسائل بھی بہت ہیں ان کے پاس افراد بھی بہت ہیں دشمن کی دل میں ان کی دہشت بہت زیادہ ہے ان کی حیبت بہت زیادہ ہے کمانڈر کا نام بھی لکھا ہوا ہے کمانڈر کا ناک نقصہ بھی بیان کیا ہوا ہے سب کچھ میں نہ بتاؤں کچھ آپ کتاب میں خود بھی پڑھیں پڑھا چکے ہوں گے بہت سارے لوگ لیکن میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہوں ان کے کمانڈر کا نام دکھا ہے شعی بن صالح ناموں کا معاملہ بہت عجیب ہے ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ نام کیوں استعمال ہوتے ہیں آیا سفیانی کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا نام سفیانی ہوگا تین پوسیبیلٹیز ہیں ایک مطلب یہ سفیانی کہا کہ شاید نام سفیانی ہو ایک مطلب سفیانی کا یہ ہے کہ شاید اس کی نسل ابو سفیان سے ہو ایک مطلب سفیانی کا یہ ہے کہ شاید اس کا کردار ابو سفیان جیسا ہو تین پوسیبیلٹیز پس نام کے اوپر ہم یہ انتظار نہیں کر سکتے سیریا میں کوئی سفیانی نظر آئے اس پہ انتظار نہیں کر سکتے روایتوں نے اس سفیانی کا ایک اور نام بھی لکھا ہے وہ لکھا ہے عبداللہ بن احمر روایتوں نے سفیانی کا گویا ہے سفیانی اس کا لقب ہے اس کا نام لکھا ہے عبداللہ بن احمر آیا عبداللہ بن احمر کا مطلب کوئی ریال نیم ہے اس نام کو ڈھونڈا جائے سیریا کے اندر عبداللہ بن احمر میں بعض چیزیں بیچ میں کہنے پہ مجبور ہوں چونکہ یہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا یہ حصہ میں لگاتا چلوں امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہوں صرف سنانے کے لئے کہہ رہا ہوں اپنے میرے ساتھ جو پیش آیا ہے دو سال پہلے سیریا جا رہا تھا زیارتوں کے لئے جہاد میں تھا جب جہاد سیریا کی طرح بڑھا تھا تو میں خدا سے کہنا گا خدایا یہ وہ جگہ ہے جہاں سفیانی نے آنا ہے تو نے موقع دے دیا کہ میں زیارت کرنوں پھر پتہ نہیں اگر سفیانی بدبخ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا میں شام پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا میں یہ سوچ رہا تھا تو ایک انگلیش نیوز پیپر جو سیریا ہی کا تھا وہ میں نے اٹھایا لیا کہ تاکہ کچھ پڑھوں سیریا کی بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک ٹکچر لگی بھی تھی اس کے نیچے لکھا تھا عبداللہ بن احمر فنا آدمی سے ملاقاب کر رہا ہے میں دہشت سے ہل گیا کہ میں سوچ رہا تھا ابھی سفیانی نہیں آیا ہے رپورٹ میں لکھا تھا عبداللہ بن احمر مل رہا ہے عبداللہ بن احمر کون ہے عبداللہ بن احمر سیریا باس پارٹی کا اس وقت کا صدر ہے سیریا کی باس پارٹی کا اس وقت کا صدر ہے عبداللہ بن احمر آپ میری جگہ ہوتے ہیں کیا ہوتا آپ کے ساتھ آپ بھی ہلتے ہیں آپ میری جگہ یہ کیا ہوگیا یہ ایسا ہے کچھ کہ ہو رہا ہے یہ میں نے پہلے سنا تھا کہ کسی نے سنایا تھا کہ عبداللہ بن احمر وہاں ایک پولیٹیشن ہے بارٹ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وہی عبداللہ بن احمر ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوا لکھا ہے کہ خوراسان میں اہل بیت کے ماننے والوں کی بہت مضبوط حکومت ہے ان کے قائد کا نام لیڈر کا نام ایک خوراسانی ہے ان کی نشانیاں بہائم کی ہیں وہاں کتابوں میں پڑھئے گا ان کا جو فوجی کمانڈر ہے اس کا نام شویب بن صالح ہے شویب بن صالح کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں وہ بھی آپ پڑھئے گا اس کی بہت تعریفیں کی ہیں شویب بن صالح کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں اور ارادہ بہت مضبوط ہے بتایا کہ ویل پاور بہت زیادہ ہے یعنی مثال گتابہ میں ازین میں ایک روایت آتی ہے اس میں لکھا تھا کہ اگر اس کو ادھر سے ادھر جانا ہو بیچ میں پہاڑ آ جائے تو پہاڑ کو چیرتبہ ادھر چلا جائے گا اتنی پاور ہوگی اس کے اندر ویل پاور بہت زیادہ ہے اور وہ آپ پڑھئے گا اس کے اندر شویب بن صالح تیسرا لشکر یمن کے اندر ہے تیسرا لشکر یمن کے اندر ہے یمن قدیم زمانے میں بھی وہی جگہ یمن کہلاتی تھی جو آج جگہ یمن کہلاتی ہے قدیم زمانے میں یہی تھی یعنی سعودی عرب کے جنوب میں واقع شتہ اس کو یمن کہتے تھے آج بھی اس کو یمن کہتے ہیں یہاں پر ایک لشکر ہے یہ بھی کافی مضبوط لشکر ہے گرچہ خورسانی کے لشکر سے چھوٹا ہے لیکن جذبہ ایمانی میں بہت زیادہ ہے ایمانی جذبہ میں بہت زیادہ ہے جب امام مکہ کے اندر اعلان کریں گے امام کا چھوٹا چھوٹا لشکر بننا شروع ہوگا تو جو پہلا لشکر ان کی مدد کے لیے آئے گا وہ یمنیوں کا لشکر ہوگا یمن کا لشکر ان کی نصرت کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والوں میں سے ہوگا روایتوں میں یمن کے لشکر کے صراط مستقیم پر ہونے کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں کہ یمنی لشکر حق کے راستے پر ہوگا حق کو ڈھونڈ رہا ہوگا اور لکھا ہے کہ اس زمانے میں جتنے بھی پرچم اٹھے ہوئے ہوں گے حق کی حمایت میں ان میں سب سے سب سے مضبوط لشکر حق کی حمایت کے لیے یمن کا لشکر ہوگا امام کچھ یمن کے لشکر کی مدد سے کچھ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کی مدد سے آگے کی طرف بڑھنا شروع کریں گے امام بڑھتے ہوئے کوفہ پہنچ جائیں گے ادھر سے صفیانی بھی سیریا سے نکلے گا شام سے نکلے گا وہ بھی کوفہ پہ آ جائے گا اب مہازارہی شروع ہو جائی امام کا لشکر صفیانی کی لشکر کے ہم نے سامنے آ جائے گا تیسرا لشکر کون سا ہے یمن تو امام کے ساتھ مل گیا تیسرا خورسانی کے لشکر ہے اب یہ کس کا ساتھ دے معاملہ ختم ہو سکتا ہے خورسانی امام کے پاس آئیں گے جو ان کے لیڈر ہیں ان کا نام سید خورسانی ہے میں نے بتایا اس میں بہت سارے احتمالات ہیں سید خورسانی کا مطلب کیا ہوا آیا خورسان کے رہنے والے ہیں ان کے نام میں خورسانی ہیں یا پچھلے کوئی خورسانی کا سا کردار ہے یہ سب چیزیں ہمیں نہیں معلوم پوسیبیلٹیز بہت زیادہ ہیں لیڈر کا نام سید خورسانی ہے سید خورسانی بنفس نفیس امام سے ملنے آئیں گے امام سے ملیں گے اتمنان کریں گے کہ یہ امام وقت ہیں ان کے سامنے سر چکا دیں گے شعیب بن صالح آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اپنا سارا رشکر امام کے حوالے کر دیں گے یہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس زمانے کی تعریف کا کیوں خورسان کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے اگر یہ لشکر اس وقت امام کا ساتھ نہ دیتا تو پاور کے اعتبار سے ظاہری طور پر بڑی مشکل تھی لیکن یہ اتنا بڑا جرار لشکر امام کا ساتھ دے دے گا اور امام کی تبعیت کو اختیار کر لے گا مکمل تبعیت کو اس سے امام کی طاقت بہت زیادہ تھی لشکر کے اعتبار سے پھر سفیانی مقابلہ نہیں کر پائے گا امام سفیانی کے لشکر کو تار مار کر دیں گے شکست دے دیں گے یہ لشکر وہاں پہ ختم ہو جائے گا گرچک قتل عام بے تہاشہ ہوں گے بہت زیادہ قتل عام ہوں گے اب امام بیت المقدس کی طرف بڑھنا شروع کریں گے اب امام کی دشمنی سفیانی کے پیچھے جو کفر ہے اس سے ڈائریکٹ ہو جائے گی سفیانی تو شکست کہا جائے گا سفیانی کا نام ختم ہو جائے گا لیکن سفیانی کی پیچھے جو کفر ہے وہ امام کے مقابلے میں براہ راست آ جائے گا وہ جو امام کے مقابلے میں آنے والا کفر ہے وہ قدس کو حدف بنائے گا بیت المقدس کو کہ ہم یہاں پر امام کا مقابلہ کریں گے وہ وہاں پہ جمع ہونے کی کوشش کرے گا امام اپنا لشکر جرار لے کر بیت المقدس کی طرف جائیں گے اللہ کی نسرت سے دشمنوں کو قدس کے میدان میں بھی شکست دے دیں گے بیت المقدس امام کے ہاتھ میں آ جائے گا اب جب بیت المقدس امام کے ہاتھ میں آئے گا تو پوری دنیا کا کفر پھر جمع ہوگا امام سے تیسری جنگ لرنے کے لئے پہلے سفیانی کے ذریعے لڑی ناکام ہو گئے پھر قدس کے ذریعے سے لڑی ناکام ہو گئے اب پھر لشکر کو جمع کریں گے امام کو شکست دینے کے لئے یہ جو لشکر جمع ہو رہا ہوگا اس کے اندر بڑے پیمانے پہ عیسائی ہوں گے اس مخالف لشکر کے اندر بڑے پیمانے پہ عیسائی ہوں گے اس موقع پر ٹرننگ پوائنٹ دوسرا حاصل ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے گوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادلوں کے اوپر سوار زمین پر تشریف لائیں گے امام فجر کی نماز کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے امام کی پیروی میں اقتدام فجر کی نماز پڑھ لیں گے حضرت عیسیٰ اور اسلام کی تشریفہ اور یہ پوری دنیا کے اندر کو حرام باپا کر دے گی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے پریشان ہو جائیں گے یہ ارز کرتا چلوں اس سے پہلے امام علی مقام عیسائیوں اور یہودیوں پر حجت پوری کر چکے ہوں گے اور وہ اس طریقے سے کہ امام بعض زگاؤں پر زمین میں چھپی ہوئی اصلی تورات اور اصلی انجیل برامت کر دیں گے بعض زگاؤں پر چھپی ہوئی تورات اور انجیل کو امام لے آئیں گے اسے یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے پیش کریں گے ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی انکار نہیں کرتا ہیں گے لیکن پھر بھی کفر اپنی عوام کو دھوکہ دے گا کفر تو نہیں چاہے گا کہ اس کی عوام اس کے ہاتھ سے نکل جائے وہ پھر بھی اپنی عوام کو دھوکہ دیں گے اور اپنی عوام سے کہتے رہیں گے کہ نہیں یہ عیسیٰ کا عامی نہیں ہے یہ عیسیٰ کے دشمن ہیں اب یہاں پر ایک خطرناک چیز عرض کرو ام کی خدمت نے عیسائی بنیادی طور پر ہم لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں عقیدے میں ایک چلتے ہیں وہ بھی معتقد ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے ہم بھی معتقد ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن ان کے ساتھ ایک مشکل ہے جو ان کی کتاب موجودہ کتاب کے اندر ہے مشکل یہ ہے کہ ان کی موجودہ کتاب کے مطابق حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے ایک حضرت عیسیٰ کا بہت بڑا دشمن گروہ ظاہر ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی دشمنی میں بہت کچھ کرے گا صحیح ہے اب ہمارے خیال میں وہ لشکر کون سا ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی دشمنی میں ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ کی خلاف بہت کچھ کرے گا یہ وہی کفر کا لشکر ہوگا جو پہلے صوفیانی کو بھیجے گا پھر قدس میں ٹکرائے گا پھر امام کے سامنے تیسرا لشکر بنائے گا لیکن عیسیٰ اس بات کو اس طرح نہیں دیکھتے عیسیٰوں کو دوہزار سال میں یہ سمجھایا گیا ہے یا کہ یہ کم مدت میں کہ وہ جو حضرت عیسیٰ سے پہلے ایک لشکر آئے گا وحشی لشکر آئے گا جو حضرت عیسیٰ کے مقابلے پہ ہوگا وہ مسلمان ہوں گے ان کے دماغ کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے خلاف آنے والے لشکر کو کفر میں نہیں دھونتے اپنے درمیان میں نہیں دھونتے وہ مسلمانوں میں دھونتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ایک بہت خطرناک چیز ہے جب امام تشریف لائیں گے تو کفر کیا پروپیگنڈا کرے گا یہ وہی زد عیسیٰ ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا کہ آنا ہے اور وہ آگا عیسائی دھوکہ کھا جائیں گے عیسائی سمجھیں گے کہ ہمیں جو زد عیسیٰ کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے عیسیٰ کے مخالف نے آنا ہے یہ وہی امام ہے وہ یہ سمجھیں گے جبکہ وہ کون ہوگا وہ کفر ہوگا جو امام کے مقابلے پہ ہوگا چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مقابلے پہ ہوگا لیکن دھوکہ دے کر ان کو یہ دکھائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں امام کی تشریف آوری سے لے کر حضرت عیسیٰ کے ظہور تک عیسائی امام کو حضرت عیسیٰ کا دشمن سمجھیں گے اس کا مطلب ہے عیسائی بہت دشمنی دکھائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو امام کے ماننے والے ہیں مدتوں تک عیسائیوں سے لڑنا پڑے گا کب تک جب تک کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور نہیں ہوگا جب حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا تو گوئے حضرت عیسیٰ ایسے موجزات کو لے کر آئیں گے کہ عیسائی یہ انکار نہیں کر پائیں گے کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے کفر جتنا لوگوں سے کہے گا یہ عیسیٰ نہیں ہے یہ عیسیٰ نہیں ہے کفر کی بات لوگ نہیں مانیں گے عوام سمجھ جائیں گے عیسائی عوام کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے سمجھ جائیں گے کہ جس عیسیٰ مسیح نے آنا تھا وہ آگئے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کی حمایت میں اپنے عیسیٰ علیہ السلام ماننے والوں سے کہیں گے کہ ان کی پیر بھی کرو اب عیسائیوں کا دوسرا امتحان شروع ہو جائے گا پہلا امتحان انہوں نے اس وقت دیا ہوگا جب امام تشریف لائیں گے کفر کہہ رہا ہوگا یہ وہی زدہ عیسیٰ ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے حضرت عیسیٰ کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں پھر تیسرا ماراللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں عیسیٰ نبی تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی کی اولاد میں آنے والا یہ مجھ سے بہتر ہے خوش قسمتی سے عیسائی حضرت عیسیٰ کی بات مان لیں گے بڑی تعداد میں عیسائی امام کی حمایت کا اعلان کریں گے یہ وہ جگہ ہوگی جہاں کفر اپنی عوام کو سزا دے گا چونکہ ان عیسائیوں کے اوپر حکومت کفر کی ہوگی وہ اپنی عوام کو سزا دیں گے اپنی عوام کو کچلنے کی کوشش کریں گے اس جگہ پر عیسائی عوام اپنی حکومتوں کا مخابلہ کریں گے اپنی حکومتوں کا مخابلہ کر کے اپنی حکومتوں کو ایک ایک کر کے گرانا شروع کر دیں گے اور امام کی حمایت میں ان حکومتوں کو مسلمان حکومتوں کے اندر تبدیل کرنا شروع کر دیں یہاں تک کہ پوری دنیا کے اوپر امام کا پرچم لہر آ جائے گا درود بھیجیں محمد وآلہ یہ وہ وعدہ ہے جو ہمارے پاس بھی ہے اہل سنت کے پاس بھی اور یہ ایسا وعدہ ہے جب ختمی مرتبت سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ فرماتے ہیں آپ کے ایک فرزن تشریف لائیں گے پوری دنیا پر ان کا ظہور ہوگا کیا کسی مسلحت کے تحت خدا کا یہ ارادہ بدل سکتا ہے نبی فرماتے تھے نہیں یہ ارادہ نہیں بدلے گا یہ وہ وعدہ ہے جس پہ خدا نے کہا ہے کہ تبدیل نہیں ہوگا یہ ہونا ہے کسی نے پوچھا کہ ممکنے دیر بہت ہو جائے اور قیامت نزدیک آ جائے فرمایا قیامت میرے فرزن کی حکومت سے پہلے نہیں آ سکتی میرے فرزن نے حکومت بنانی ہے نبی اکرم نے اتنا مضبوط کیا اس وعدے کو کہ اس سے پھرنا ممکن نہیں ہے کرنا خدا اس کا انکار نہیں کرے گا اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے ہم نے شروع میں ارز کیا آپ کی خدمت میں ہم دنیا کے ایک عجیب مرحلے میں ہیں ہمارے زامنے بہت سارے لشکر اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں مشرقی غصطہ پہلے بھی میدان جنگ تھا آج بھی میدان جنگ ہے البتہ یہ جو اس وقت میدان جنگ ہے یہ کوئی پہلا نہیں ہے اگر میرا اپنے اکھال ہے میں اور آپ 1875 میں ہوتے جب انگریز عراق کے اوپر حملہ کر رہے تھے شاید ہمارے اور آپ کے جذبات بگ بگ ایسے ہی ہوتے البتہ اس وقت امام کا نام لوگ اتنا زیادہ نہیں لے رہے تھے اب بہت زیادہ لے رہے ہیں اس وقت مسالگی طور پر قدس میں کوئی مسلمان لشکر نہیں تھا اب قدس کے اندر بہت بڑا مسلمان لشکر تشکیل پا گیا ہے حزباللہ کی صورت میں یہ یقینی بات ہے سو سال پہلے کے مقابلے میں اس وقت وہ زمانہ زیادہ نزدیک لگ رہا ہے جس میں امام نے تشریف لانا ہے گرچہ کچھ پارٹس ابھی بھی مسنگ کچھ حصے ابھی بھی تہنی ہو پا رہے ہیں مثال کی طور پر ہم نے جو کچھ آپ کی خدمت نے ارز کیا فرض کریں کوئی آج کا اخبار اٹھائے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے کوئی یہ کہے بھئی یہ جو کچھ کہا ہے نا یہ آج ہی آج ہو رہا ہے سب کچھ دوننا شروع کرے کم سے کم کچھ چیزیں نظر نہیں آئیں گے مثلا یمن کا لشکر نہیں ہے واضح سی بات ہے اس وقت یمن کا کوئی لشکر ہمارے سامنے نہیں ہے اگر کوئی باقی لشکر دون بھی لے یمن کا لشکر ختم نہیں ہے کچھ علامتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو امام کی تشریف آوری سے چند دن پہلے ہونی ہیں کم سے کم ایک قطعی علامت ایسی ہے جو امام کی تشریف آوری سے مثلا دو ہفتے پہلے ہونی ہیں وہ بہت قطعی ہے اچھا وہ ہے بھی ایسی کہ چھپائے نہیں چھپے گی چھپ نہیں پائے گی اس سے پہلے ایک اور علامت لکھی ہے لکھا ہے کوفہ کے باہر ایک حسنی سید اپنے بہتر ساتھیوں کے ہمراہ مارا جائے گا اس کی لاش کو جلا دیا جائے گا نہیں معلوم سید حسنی سید حسنی آیا نام سید حسنی ہے نہیں معلوم وہ تین احتمالات نام سید حسنی ہے دوسرے امام کی نسل سے اس لئے سید حسنی ہے یا دوسرے امام کی کردار کی کوئی شباحت اپنے اندر لیے اس لئے سید حسنی ہے نہیں معلوم کوئی سید حسنی ہے ستر بہتر فرات کے ساتھ کوپا کے باہر مار دیا جائے گا اس کی لاش جلا دی جائے گی نہیں ماروں کیا ہوگا یہ تو شاید امام کی تشریف آگری سے کچھ فاصلے پر ہوگا ایک واقعہ ایسا لکھا ہے جو صرف دو ہفتے کے فاصلے پر ہوگا مثلا دو ہفتے کے فاصلے پر بعض ربائطوں نے دو ہفتے لکھا ہے بعض ربائطوں نے ایسے لکھا ہوگا وہ کیا ہے ایک کوئی شخصیت ہے انتہائی پاکی ذات انتہائی پرہزگار کوئی بہت ہی مقرب بندہ ہے جن کا ٹائٹل یا نام یا کردار پر علامت نفس زکیہ بیان کیا گیا ہے نفس زکیہ آیا ان کا نام نفس زکیہ ہے آیا ان کی شخصیت میں کوئی چیز ہے جس وجہ سے یہ نفس زکیہ کہنے نفس زکیہ یعنی انتہائی پاکی ذات نفس آیا تاریخ میں کوئی کردار نفس زکیہ ہے اس وجہ سے شباہت کی وجہ سے ان کو نفس زکیہ کہا ہے یہ ہم سب کو نہیں مانوں وہی تین احتمالات دوبارہ ہیں کہاں مارے جائیں گے مقام ابراہیم اور حجر اسرت کے درمیان ہیں اچھا یہ جگہ ایسی جگہ ہے جو دنیا میں کبھی خالی نہیں ہوتی چوبیس گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب یہ دروازہ بند ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو اپنی بند آنکھوں سے بھی کوئی علامت دیکھنی ہے تو نفس زکیہ کی شہادت کو دیکھنے یہ یقیناً سب کو نظر آ جائے گی یہ امام کی تشریفہ ابھی سے کتنا پہلے ہے بہت نزدیک ہے بہت نزدیک ہے مثال امنا کہہ رہا ہوں بعض لوایتوں نے اس طرح بتایا جیسے دو آفتے دس دن ایک ہفتہ ایسی کوئی چیزیں اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی انتہائی پاک و پاکیزہ انسان حجر اسرت مقام ابراہیم کے درمیان مارا جائے اس کا مطلب یہ اب واقعہ بہت نزدیک ہونا چاہیے باقی سب چیزوں کو بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے باقی ساری علامتیں بھی ہمارے پاس ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ تو سارا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر بھی اب مشرق غستہ میں یہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا باقی کفر کہاں ہوگا مثلاً یورپ کا تذکرہ ہمارے پاس ہے مثلاً یورپ تو نام نہیں لکھا لیکن رومی لکھا ہے رومی لکھا ہے ترکی بھی لکھا ہے کفر کو بتانے کے لیے زیادہ تر ہماری روایتوں کے اندر ترک اور رومی ان دو سے تعبیر کیا گیا ہے مثلاً رومی کیا مطلب ہوا روم کی حکومت تھی آج کے اٹلی میں عیسائی حکومت تھی ظاہری طور پر عیسائی تھی اندر سے عیسائیت سے کچھ تھا نہیں اس کے اندر لگتا ہے اس زمانے میں جب امام تشریف لائیں گے تب بھی کوئی ایسائی معاملہ ہوگا ظاہری طور پر عیسائی ہوں گے اندر سے کچھ نہیں ہوں گے گرمی بڑھ گئی جن لوگوں کو ایسائی کی عادت ہے اب ان کے لیے بیٹھنا مسئبت ہو جائی اس لیے مشورہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک آدھ رات بغیر ایسائی کے سو جائے کر تاکہ کبھی بغیر ایسائی کے پھز جائے تو زندگی بزارنا عذاب نہ بنے مجھے نہیں معلوم امام کے لشکر میں ان کے سارے مورٹھوں کے اندر اسپلٹ ایسی لگے ہوں گے یا نہیں لگے ہوں گے اور اگر آپ اس موشنے میں پھز گئے تو پھر آپ کا کیا ہوگا جگہ بھی مسئلہ کی اس کا ہوگی برداشت کریں گے انشاءاللہ درود پہ جائیں محمد والے بندے وہ ہمارے محزبان سن رہے ہیں وہ ہمارا سپلٹ نہ بند کروا دیں وہ تو خیر بجلی اتنی چڑھی جاتی ہے بیسی آدمی کو سکھا دیتی ہے گرمی کی سے کہتا ہے مہرد یہ تو سب مذاب کفر کی حالت کیا ہوگی اس زمانے میں آیا امریکہ ہوگا ہماری روایت میں کوئی امریکہ کا تذکرہ ہے ہماری روایت میں روم کا تذکرہ ہے بس روم کا مطلب کیا ہے روم کا مطلب کوئی ایسی حکومت ہے جو ہے تو کافر حکومت لیکن ظاہرن عیسائی ہے ظاہرن عیسائی ہے مثلا جیسے آج کا یورپ ہے جیسے آج کا امریکہ یہ سب میرا خند روم کا ٹائٹل لگ سکتا ہے ان کے اوپر ترک کون ہے اس زمانے میں روایتوں میں ترک لکھا ہے اور ترک دشمن ہیں ہمارا ترک تو مسلمان ہے ہمارا جو ترکی ہے یہ تو مسلمان ہے یہ ترک کون ہے جو روایتوں کے اندر تو بعض لوگوں نے اعتمال دیا شاید اس کا مطلب رشینز ہوں باز لوگوں نے اعتمال دیا شاید اس کا مطلب رشینز ہیں رشینز کہیں پھر دوبارہ دور کرٹیں گے ابھی تو ریسنس کی طاقت بظاہر ختم ہوتی جا رہی ہے بعض لوگوں نے کہا نہیں تورک کا مطلب شبیع ہے تورک ہے ترکوں کسی شکل ہوگی ترکوں کسی شکل مثلاً کیا مثلاً چپتے سے ہوں گے تو مثلاً ممکنے لوگ کہنا ہے کہ چھانا کا مطلب تو نہیں ہے کہیں کہ چینی تو کہیں نہیں آ جائیں گے دوسرا مثلاً ہمارے پاس یاجود ماجود کی داستان بھی ہے یاجود ماجود مثلاً پہلے نکال آئیں گے لیکن وہ قیامت کے بارے میں ہے بعض لوگوں نے کہا نہیں میرا خط میں ظہور امام سے پہلے بھی یاجود ماجود آ جائیں گے اس طرح کے ایزمشن بہت ہیں تخمینیں بہت ہیں ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ تخمینوں سے معاملہ حل ہونے کا نہیں ہے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ تیہ کریں کہ کال امام تشریف لائیں گے دس سال کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے مجھے اور آپ کو تیار ہونا چاہیے چاہیے آج تشریف لائیں چاہیے سو سال بعد اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب مثلا یہ ساری سننے کے بعد ممکن ہے کوئی یہ پوچھنے کی کوشش کرے کہ اب آپ کے خیال میں کب آئیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرض کریں کل آنا ہے اور میں تیار نہیں ہوں مجھے تو نفسان ہوگی فرض کریں سو سال کے بعد آنا ہے اور میں تیار ہوں میں تو فائدے میں رہ گیا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام نے کب آنا ہے مسئلہ اصلی یہ ہے میں اور آپ تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں اگر امام نے سو سال کے بعد آنا ہے اور میں بغیر تیاری کے مر گیا مجھے سزا ملے گی پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو آنے میں سو سال باقی تھے نہیں مجھے سزا ملے گی تمہیں تیاری کا حکم دیا گیا تھا تمہیں وقت کا حکم نہیں ملاتا تیار ہوں نہیں چاہیے تیاری کا مطلب یہاں پر ہوگا کیا ہر لحاظ سے تیار ہونا چاہیے انسان پر سب سے بڑی تیاری کیا ہے سب سے بڑی تیاری ہے دنیا چھوڑنے کی تیاری ہو ایک بات تیار شدہ ہے دنیا پرستی کے ساتھ حجتِ خدا کی مصرط نہیں کی جا سکتی سب سے بڑی تیاری ہے دنیا سے دل کاٹنے کی عادت ہو جب تک ہم دنیا داری کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں ہم حجتِ خدا کی مصرط نہیں کر سکتے یہ تیار شدہ بات ہے نہ ان کے لشکر میں لڑ پائیں گے نہ ان کے دشوانوں سے لڑ پائیں گے نہ حتی اپنے نفس سے لڑ پائیں گے تو پہلی تیاری ہماری بنیں گی وہ دنیا کو ترک کر دینے کی صلاحیت جب موقع ملے ترک کر دیں مثلا ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے روایت میں لکھا ہے جب تمہارے سامنے اعلان ہو جائے کہ امام تشریف لے آئے ہیں تو چاہے سینے کے بل برف پر چل کے جانا پڑے اپنے امام کے پاس پہنچ جانا سینے کے بل برف پر چل کے جانا پڑے تب بھی اپنے امام کے پاس پہنچ جانا ایسا ابھی ہم لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں نا تو ہم لوگ یہ سوچ رہوں گے جیسے امام آئیں گے میں سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا آیا واقعا سارے کارخانے چھوڑ کے چلا جاؤں گا اب یہ سوچنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے میں پاس تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام سے ملنے کی بہت زیادہ خواہش کا اظہار کیا مثلا امام کا نمائلہ ان کے پاس پہنچ گیا ہے اس سے کہا چلو تو اس سے پوچھنے لگے سباری کان چھوڑیں تو اس نے کہا تم تو کہہ رہے تھے میں بیس سال سے تڑاپنا ہوں امام سے ملنے کے لیے ابھی تم سے سباری کا سوال کر رہو کہ سباری کان چھوڑو کہیں یہی حملوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا ناؤذب اللہ تعالیٰ امام تشریف لائے مثلا میں سعودی عرب ایمیل کر کے امام سے پوچھوں کہ مولا میرے کارخانے بڑے کرٹیکل ٹائم میں اس وقت چھوڑ کر آؤں یا نہیں آؤں مثلا اس پہ فتوہ لینوں کہ اس وقت آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہمیں واقعا عادت نہیں ہوئی اپنی چیزوں کو چھوڑنے کی اللہ کے نام پر تو یہ حصیبت آ سکتی ہے پہلی تیاری تو یہی تیاری ہے باقی یہ ہے کہ اپنے حالات پر نظر رکھیں مسلمان کو مسلمان کی فکر وہ نہیں چاہیے ابھی لبنان کے اندر ایک مارکہ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ مثلا نے حضب اللہ کے خلاف لبنان کی حکومت نے کارروائی کی حضب اللہ نے یہ دیکھا کہ اگر وہ اس کارروائی پر خاموش بیٹھے رہے تو امریکہ جو لبنان کے باہر موجود ہے وہ کسی بھی وقت ان کے اوپر حملہ کر دے گا انہوں نے اس کارروائی پر تحمل نہیں کیا انہوں نے حکومت لبنان کو بارن کیا کہ اگر آپ نے کارروائی جاری رکھی ہم اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھیں گے انہوں نے پھر بھی اس کو انجام دیا حضب اللہ نے اپنی حکومت کی خلاف کارروائی شروع کر دی البتہ فوج بیچ میں نہیں آئی فوج نے نہ حضب اللہ کا ساتھ دیا نہ اپنی حکومت کا ساتھ دیا اور اس وقت کی جو لیٹس نیوز ہیں اس کے تحت فوج نے حضب اللہ کا ساتھ دینے کا تقریباً اعلان کر دیا وہ اس طریقے سے کہ حضب اللہ کے دو اہم مطالبے تھے وہ دونوں اہم مطالبے حکومت انکار کر رہی تھی لبنان کی فوج نے وہ دونوں مطالبے تسلیم کر لیے اور ایک طرح سے حضب اللہ کو کامیابی نصیب ہو گئی دروت پہ دے گا محمد وآلہ بس ایک چیز تیاری کے عنوان سے کیا ہونی چاہیے دوسری چیز ہماری جو میں نے ایلس کیا رابطے میں رہنا سب مسلمانوں کو دوسری کی فکر ہونی چاہیے ایک تیسرا مسئلہ ہے اپنے اندر مضبوطی ایجاد کرنا ہمیں مضبوط ہونا چاہیے مضبوط کس اعتبار سے اپنے اتحاد کی اعتبار سے اپنے اندر موجود قضورتوں کو ختم کرنے کی اعتبار سے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے الہدر ہیں ہماری دلوں کو متعقی ہونا چاہیے حد تعلقان کوشش کریں جہاں تک ممکن ہے ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں اتحاد کے بہت سارے درجات ہیں ایک اتحاد یہ ہوتا ہے جو امام نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی سے کہا ایک صحابی آئے انہوں نے کہا آپ کے ماننے والے اتنے امام نے فرمایا یہ بتاؤ جب ہمارے کسی ماننے والے کو ضرورت پیش آئے تو کیا دوسرے ماننے والے کی جیب سے بغیر پوچھے پیسے لے سکتا فرمایا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا پھر کیسے ہمارا ماننے والا یہ ایک اتحاد ہے بہت آگے کی بات کی امام نے یہ ایک اتحاد ہے دوسرا اتحاد کیا ہے آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں دوسرا ایک اچھا کام کر رہے ہیں دونوں اپنے اپنے کام کو کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دے لیں جس حد تک ممکن ہے یہ دو اتحاد کی صورت مثلا میں ایک کام کرتا ہوں میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں اپنے شہر کے اندر درست دیتا ہوں سیمنار کرتا ہوں مجلس پڑتا ہوں کبھی کبھی لکھنے کا موڑاتا لکھتا ہوں ایک اور آدمی ہے میرے کام سے بلکل ہٹ کے کچھ کام کر رہا ہے اس کا میرے کام سے کوئی تعلق نہیں بن رہا لیکن میں تھوڑا تھوڑا اس کا ساتھ دے سکتا ہوں مجھے چاہیے اپنے کام کو کرتے ہوئے جو میں نہیں چھوڑنا چاہ رہا جتنے میں ساتھ دے سکتا ہوں اتنے میں ساتھ دے دوں بندے کھولا یہ تو آداب محقل کے خلاف ہے تیسرا راستہ یہ میں ایک کام کر رہا ہوں جس کو اچھا سمجھتا ہوں دوسرا ایک اور کام کر رہا ہے وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے کم از کم اتنا کریں ایک دوسرے کے خلاف نہ بولیں ایک دوسرے کے خلاف نہ بولیں تس تین لیویل ہوگا ہے اتحاد کی ایک اتحاد کیا ہے مکمل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ میری جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہے نہ اس کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں یہ بہت مشکل ہے اس وقت بہت مشکل ہے بھائی بھائی بھی نہیں کر سکتا بھائی بھائی بھی نہیں کر سکتا دوسرا اتحاد کیا ہے میں اپنا کام کروں گا جتنا کر سکتا ہوں دوسرے کا بھی ساتھ دوں گا مثلا میرا ایک پروچیکٹ ہے اس کے اندر فرض کریں میں نے اتنے لاکھ روپے لگائیں دوسرا بھی ایک آدمی ہے وہ بھی ایک کام کر رہا ہے چند ہزار میں تو اس کا ساتھ دے سکتا ہوں اتنے میں دے دیتا ہوں دو طریقے تیسرا کیا ہے میں اپنا کام کروں تم اپنا کام کرو تم مجھے برا نہ کہو میں تمہیں برا نہ کہوں لیکن یہ تینوں اتحاد کون کریں گے جو مخلص ہوں گے اگر ہم اپنے لیے کریں گے کبھی متحد نہیں ہوں گے ہمیشہ کی مصیبت نہیں رہے گی اگر ہم مخلص نہیں ہوئے کبھی متحد نہیں ہوں گے اگر بالکل ہی شیطان کے راستے پر چلے گئے پھر شاید ایک ساتھ کھڑے ہو جائے جیسے کفر ایک ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے ظاہری طوبہ کفر کے اندر بھی تو اتحاد ہے نا اقوام تحدہ بنا کے کیسے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کو مارنہ کی بارے آتی ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا اتحاد کب تک ہے جب تک خطرے میں نہیں پڑتے قرآن کریم اشارت فرماتا ہے کہ یہ یہودی کافروں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ حملہ کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے قرآن کریم اشارت فرماتا ہے ان کو جنگ میں پکار ہو یہ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے دکھانے کے لئے کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے پوری دنیا مسلمان کے خلاف کھڑی ہو جائے نا مسلمان سمجھے گا یہ سب مل کر مجھے ماریں گے میں کتنا پٹوں گا اگر اللہ کے نام پر میدان میں ہوتا رہا ہے یہ سب بھاگ جائیں گے یہ ساتھ نہیں دے سکتے میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے ان میں سے ایک منظر بہت عجیب تھا ان سے نکل رہا ہے شاید مارچ 1987 تھا یا مارچ 1988 تھا جب اتنا پریسائز مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے مہینہ اچھا نہیں آتا جب ایتولا خمینی نے سلمان مجھدی کے خلاف خطوہ دیا خطوہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ اس کا قتل واجب ہے اس نے نبی اکرم کی توہین کیے جانگوچ کا توہین کیے سب کچھ جانتا تھا یہ توہین کیے اس کا قتل واجب ہے جیسے انہوں نے خطوہ دیا اس زمانے میں یورپین یونین نئی نئی بنی تھی یورپی یونین انگلینڈ اور جرمنی اس میں آن ٹاپ تھے انگلینڈ فرانس اور جرمنی تینوں نے کہا کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہم ایران کا بائیکارٹ کریں گے اصلا یورپین یونین میں اس زمانے میں میرے خواہد میں تیرہ ملک تھے ایرانی امریکہ کے ساتھ تو تسل میں تھے ہی تھوڑا تھوڑا تعلقات اچھے تھے یورپ کے ساتھ تو اسٹریٹیجی یہ تھی ایرانیوں کی کہ ہم یورپ کو ساتھ لے کر چلیں گے خود بھی امریکہ سے لڑیں گے یورپ کو بھی امریکہ کے مقابلے میں رکھیں گے پس یورپ کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے تھا ایرانیوں کی اسٹریٹیجی تھی کہ یورپ کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے امام خمینی نے ایک موقع پہ دیکھا یورپی رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں انہوں نے ساری اسٹریٹیجیز توڑ دیں کہا کافر ہے اس کا قتل بات ہوتا ہے یورپین یونین جانتی تھی کہ ایرانی ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے پہ مجبور ہیں چونکہ ان کو امریکہ سے لڑنا ہے انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یہ فتوہ واپس نہیں لیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اس کا مطلب کیا ہے ہم امریکنز کے ساتھ پڑے ہو جائیں یا آپ کا حسر بگاڑ دیں گے امام خمینی نے مقاومت دکھائی کہ ہم اپنے فتوے کے اوپر ڈٹے رہیں گے یورپی یونین نے فرانس انگلین جرمنی تیرہ ممالک نے ایک دن میں اپنے سفیر واپس بلا لی ایک ملک سے جو پہلی امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں ہے سارا اعتماد مثلاً زائدی طور پر اس پہ کہ یورپ ساتھ دے رہا ہے تیرہ ملکوں نے اپنے سفیر واپس بلا لی آیت اللہ خمینی نے اس موقع پر ایک تقریر کی انہوں نے ایک تقریر کی جو ہم لوگ سن رہے تھے اس تقریر میں کہا کہ ہم نے رسول اللہ کی ناموس کا دفاع کیا ہے اگر یہ کفر ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو ان کو جانے دو یہ خود ذلیل ہو کے واپس آئیں گے جب میں بھی وہ سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کفر اکڑ کے گیا ہے طاقت میں ہے اس کو پتہ ایران مجبور ہے یہ واپس نہیں آئیں گے اور یہ ایران کو رکڑ دیں گے ظاہری طور پر سب یہ کہہ رہے تھے ان کا کہاوا پورا ہوا چند مہینوں کے اندر سارے یورپی مالک کے سفرہ واپس آگئے کوئی ریزن نہیں تھا ایران کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو یورپی مالک کو واپس لے کر آیا ان کے شہر کے اندر لیکن اس وقت اس بات پر یقین ہو گیا کہ امام خمینی دنیا نہیں دیکھ رہے تھے رسول اللہ کی عزت کے دفاع کے لئے پڑے تھے اگر ہم یہ ایمان اپنے اندر لیا ہے کہ ہم اسلام کی خاطر کھڑے ہوں گے خدا ہمیں وعدہ کرتا ہے یہ کفر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے سکتے یہ ایک اتحاد ہے یہ مسنوعی اتحاد ہے اس کو دیکھ کر کوئی دھوکہ نہ کہے جو ہم سے ایک دوسرے کہتے ہیں کافر تو متحد ہیں مسلمان مختلف ہیں نہیں وہ بھی مختلف ہیں قرآن کریم کی دوائی ہے پس مختلف وہ بھی ہیں مختلف یہاں مسلمان بھی ہیں دونوں مختلف ہیں کیوں مختلف ہیں خدا کی خاطر نہیں ہے خدا کی خاطر ہوں گے متحد ہوں گے اپنے اندر خدا کو لے کر آئیے اپنے اندر اتحاد کو مصبوط کر لیں بہت سارے کام ہو سکتا ہے نفسانیت ہم لوگوں کو ہمیشہ مسلمان ڈالے گی البتہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کے باوجود کچھ لوگ یقیناً رہیں گے جو اختلاف کریں گے تہشدہ بات سب کے سب اپنے نفسانیات پر قابو پاہ نہیں کیوں پاہ پائیں گے مثلا میں خود ہوں ممکن ہے بعض دلاؤں پر شیطان کے ہاتھوں شکست کھا جاؤں شیطان کے ہاتھوں شکست کھاؤں گا جہاں شیطان کے ہاتھوں شکست کھاؤں گا ہمیں نفسانیات میری غالب آ جائیں گے جب میری نفسانیات غالب آئیں گی میں خدا کی خاطر کام نہیں کر پاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام کو کوئی فائدہ نہیں دے پاؤں گا اس کا بس ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں شیطان کے خلاف اس مارکے میں نسرت انعائیت فرمائے اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار تجھے واستہ محمد و آل محمد کا ان تمام قربانیوں کے تفیل جو اب تک دی گئیں ہیں امام کی ظہور میں تعجیب کرنا ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی بہتین امان و انصار میں قرار کرنا ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم برحمت کا یا